بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز میں ہوں بیرس احتشام امیر الدین آپ دیکھ رہے تھے یہ نظارے کراچی کے جہاں پر آج ایم کیو ایم کے کارکنان وزیر اعلیہ ہاؤس کی طرف مارچ کرنا چاہ رہے تھے لیکن پولیس نے لاٹھی چارج اور شلنگ کی اور اس کے نتیجے کے نتیجے میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے اور ایک رکنسن اسیملی صداقت حسین کا سر پھٹ گیا اور ایم کیو ایم کی ایک خاتون کارکن جو تھی وہ بے ہوش ب ہو گئی اور آپ دیکھ رہے تھے جس طرح سے تشدد کرنے کے بعد پولیس والے لوگوں کو اٹھاکی لے کر جا رہے تھے اور وہ چیخ رہے تھے چلا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ایک شخص نے کہا کہ میری ماں کو بھی مارائن لوگوں نے تو یہ حالات وہاں کے ہیں اور وہاں والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لانگ مارچ کریں گے ستائیس فروری کو اور اسلام بات کا رخ کریں گے اور وفاقی حکومت کو گھر بھیجیں گے لیکن وہاں کی جو اپوز کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو تحافظات ہیں ان کو دور کریں بلدیاتی قانون جو آپ لوگوں نے پاس کر دیا ہے اس میں آپ سنٹرلائزیشن کری جا رہے ہیں اور وہ کیا اس کا مقصد کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی محکمیں ہیں سرکاری وہ سب چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے اندر آ جائے کیونکہ صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور جو شہری گورنمنٹ ہے وہ تمام اختیارات سے بلکل فارغل تحصیل ہو جائے اور یہ اگزیکلی اس کے خلاف ہے جو کہ اٹھارویں ترمیم کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جب وہ وفاق میں ہوتے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے مسائل کا اصل حال یہ ہے کہ آپ اختیار کو طاقت کو نیچے ڈیوالف کریں اور اس کے بعد وفاق سے بہت سارے اختیارات لے کے واپس صوبوں کو دیے گئے لیکن اب کیونکہ آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے آپ کو طاقت چاہیے آپ کو اقتدار چاہیے آپ کو پاور چاہیے آپ کو آثورٹی چاہیے آپ کو فنڈز چاہیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جت سارا کا سارا پوزیشن ہو اور آپ کی مرضی سے وہ استعمال ہو اور اس کے بعد پھر پوسبلی آپ یہ بھی چاہتے ہو سکتے ہیں کہ اس میں کوئی خردبرد ہو کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ سرکاری گداموں سے اربو روپے کی گندم چوری ہوئی ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنماؤں کے خلاف نیپ کے ریفرنسز بنے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بنے ہیں ان کے جن سے قریبی تعلقات تھے اومنی گروپ والے ان کے خلاف بنے ہیں لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ پرائم منسٹر بھی کہتے رہتے ہیں کہ مافیاز اس ملک میں بہت زیادہ سٹرونگ ہیں جس کی وجہ سے عدالتیں بر وقت انصاف کر نہیں پاتی ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تمام اختیار آپ کے پاس رہے ایٹ ڈی کاؤسٹ آف آل ڈس کیاوس جو وہاں پہ ہو رہا ہے جو ایک عام کراچی کا آدمی ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سب غلط ہے ان کے تحفظات ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں وہاں پر اتنے انسینسٹیو ہو کر ایک کریں گے اور ان کو گھر بیجیں گے اور دوسری طرف جو آپ کے تابع ہیں آپ کی عوام ہیں وہ وہاں پر بیس پچیس دنوں سے دھرنا دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ساری زندگی دھرنا دو اور ہم پھر بھی قانون تبدیل نہیں کریں گے لیکن ابھی یہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وزیرالہ سندھ جو ہے وہ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا کہ 48 گھنٹے میں کوئی حل نکالیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کا جو بلدیاتی ق قانون ہے اس پر اپوزیشن کے اترازات کے ہیں جس کی وجہ سے یہاں تک سیچویشن چلی گیا اور لاؤ ان آرڈر کا مسئلہ بن گیا ہے کیا اترازات ہیں سنیے اچھا یہ تو حسد عمر صاحب کا سوٹ تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے اور پیٹیشن فائل کریں گے لیکن اترازات جو ہیں وہ اپوزیشن کے وہ ہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار کے بلدیاتی نظام میں 31 میک میں بلدیاتی اداروں کو منتقل کیے گئے تھے لیکن اب چند ہی مقامی حکومتوں کے پاس ہیں اور باقی سب پر کابس سندھ کی حکومت ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہے اور آج سے نہیں ہے یا اسٹینیور سے نہیں ہے وہ پچھلے تیرہ سال سے ہے